ہمارا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یونیٹیڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گول کے بارے میں آپ نے ایک درم سنی ہوگی جو کہ آج کرل رہا زیادہ ہیں ہم ان تک کونٹیکس اور ڈیویلپمنٹ بات کریں ہمارے منسٹرز بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں یونیٹیڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گول جب ہم کرز لینے جاتے ہیں یا جب بھی ہم بات کرتے ہیں گروہ ہو رہی ہے تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم یونیٹیڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز کو فلو کر رہے ہیں تو یہ یونیٹیڈ نیشن کے سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گول ایکچلی ہیں کیا آئیے آج کی سوڈیو میں دیکھتے ہیں مستر موجود پاکستان کے ویب سائٹ پہ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز ہیں یہ پاکستان کے لیے نہیں ساروں کے لیے ہیں یہ ایک ان تک بروڈر پیچر انہوں نے اگری کیا ہوئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہرے نو پاورٹی تو اس کا جو بیسک تھیم ہے وہی ہے کہ ان پاورٹی ان آل اٹس فارمز ایفری ویر کہنے کا مطلب یہ کہ ہم دنیا کی قوموں نے مل کے کام اس پہ کرنا ہے کہ دنیا میں کسی بھی قسم کی غربت ہے وہ ختم ہو جائے دوسرا ہے زیرو ہنگر زیرو ہنگر مطلب کہ اینڈ ہنگر اچیف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایمپروو نیوٹریشن اینڈ و مور سسٹینیبل ایکری کلچر سسٹینیبل ایکری کلچر مینز ایسی ایکری کلچر جس سے آپ کی زمین کے جو مادنیات ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں یا آپ جو فرٹیلائزر کا استعمال کر رہے ہیں وہ نارمل ہے تو یہ دوسرا بول ہے دوسرا بول ہے جو فرٹیلائزر کا استعمال کر رہے ہیں جو فرٹیلائزر کا استعمال کر رہے ہیں اس میں کہنا کا مطلب ہے کہ سوسائیٹی کا ہر سیکٹر ایڈوکیشن کے شعبے میں ڈیوڈ ہو ایسا نہ ہو کہ ایڈوکیشن صرف پریویلیج کلاس تک لیمٹ ہو جائے ایڈوکیشن اور جو لوئر کلاس ہے اس کو ایڈوکیشن اس طریقے سے نام ہو رہے ہیں اب آتے ہیں پانچپاں جنڈر ایکوالیٹی جنڈر ایکوالیٹی میں ہے کہ اچیف جنڈر ایکوالیٹی اینڈ ایمپاور آل وومن اینڈ گرلز کہ ہماری سوسائیٹی میں اگر تفریق ہے جو کہ ایک واضح تفریق پائی جاتی ہے کہ جو سہولیات ہیں اور جو اوٹیونٹیوز ہیں وہ ہمارے سوسائیٹی کے خواتین یا جو ہماری سوسائیٹی میں لڑکیاں جو جوب کرنا چاہتی ہیں ان کو ایسا سہولیات نہیں ملتی ہیں ویسا ماہول نہیں ملتا اس چیز کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ پانچپاں چھڑا ہے کلین وارٹر اینڈ سینیٹیشن وارٹر اینڈ سینیٹیشن کے ایک پانل آئینا رہے گی ہے کہ اینڈ سینیٹیشن بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے پاس پروپر واش روم کی فیسیلٹی ہو سینیٹیشن کی فیسیلٹی ہو اور یہ بہت زیادہ فیکٹر ہوتا ہے آپ کے ہیلتھ میں اور پروپر نیفریشن مینٹین کرنے اگلا ہے افورڈیبل ڈ کلین انرجی اس کے زمن میں بات کی جائے تو انشور ایکسس ٹو افورڈیبل ریلائیبل سسٹینیبل ڈ موڈرن انرجی فر آل موسٹلی اس میں اگر ہم دیکھیں تو کلین انرجی میں رینیبلز آ جاتے ہیں جو کہ انوارمنٹ کے لئے ڈیمیجن نہیں ہوتے افورڈیبل ہوتے ہیں یعنی کہ آپ انرجی تو بنا رہے ہیں رینیبل نان رینیبل جس میں دے ریسورٹس ہے لیکن کیا وہ افورڈیبل بھی ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو ایک عام گھرانہ ہے اس کی انکم صرف اور صرف بجدی کے بیل کے رائے گی میں چھتے جائے تو یہ ایک سسٹینیبل ہے یعنی کہ آپ انرجی بھی بنایں اور اس طرح کی پلاننگ کریں گورنمنٹس کے سسٹینیبل ہوتے ہیں اگلا ہے ڈیسینٹ ورک اینڈ اکنومک گروتھ اس کا جب ان لائنہ ہے وہ ہے پروموٹ سسٹینڈ انپریوسیل اینڈ سسٹینیبل اکنومک گروتھ فل اینڈ پروڈکٹیل امپلائیمنٹ اینڈ اینڈ دیسینٹ ورک فور آل اس میں ہماری جوب انپلائیمنٹ کے جو کانٹیکس میں وہ یہ ہے کہ جو ہماری جوتھ ہے یا آل سیکٹرز آف سسائٹی ہے اس کے پاس ورکنگ اپرچنٹی ہونی چاہیے اور ڈیسینٹ ورکنگ اپرچنٹی ہونی چاہیے جس میں اس کے رائٹس پروٹیکٹ رہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو فرزیمپل سیمپل سی بات ہے اس کو واش روم کی بریک نہیں ملتی ہے اس کو برک کے دران بریک نہیں ملتی یا اس سے بارہ بارہ چوزہ گھنٹے کام دیا جا رہا ہے اس چیز کو ریموف کرنا یعنی کہ ایمپلائیمنٹ بھی ہو بھر بھی ہو لیکن ڈیسینٹ ریسپیکٹیبل یہ ہے آٹھوں گول اس کے بعد نام ہے انڈسٹری انویشن انفرسٹرکچر انڈسٹری انویشن انفرسٹرکچر میں آتا ہے کہ بیلڈ ریزیلینٹ انفرسٹرکچر تو موٹ سسٹینیبل انڈسٹریلیزیشن ایڈ فوسٹر انویشن اس کیٹیگری میں انویشن کا ذکر ہے یعنی کہ آپ ایسی انڈسٹری کی طرف لوگوں کو یا اپنی یوت کو یا اپنی ملک کی پولیسیز کو ڈیورٹ کریں جو کہ سسٹینیبل گروہ کی طرف جائیں فرزامپل اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں پلاسٹک کی ایک منویشن انڈسٹری ہے پلاسٹک بوٹل ہمیں چاہیے کہ ہم نیو فارم آف پلاسٹک کی طرف جائیں جو کہ ڈیزولو ہو جاتا ہے یا کسی وہ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں جو کہ پلاسٹک کی ریپلیسمنٹ چاہیے انویشن چاہیے ہم الیکٹریکل ویہائیکلز کی طرف جائیں اس کا ایک پروپر نیٹ ورک بنائیں تاکہ ہماری پروبیشن میں کام ہو ہم انویٹ بھی کریں اور انفرسٹرکچر بھی بنائیں ہمارے پاس چارجنگ سٹیشن ہوں تو یہ چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں اگلا پوائنٹ ہے ریڈیوزڈ اینکوائلٹی کے مرد میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیوزڈ اینکوائلٹی ویڈین اینڈ امنگ کنٹریز یعنی کہ ملک کے اندر بھی جو رولت کی تقسیم ہے اس کو بہتر کیا جائے اور ملکوں کے دوران یعنی کچھ ملک ڈیویلپٹ ہیں کچھ ڈیویلپنگ ہیں کچھ ڈیویلپٹ ہیں یہ ریسورسز بھی بہتر طریقے سے ڈائیورٹ ہوں اگلا کیاروہ نمبر ہے سسٹینیبل سٹیز اینڈ کمیونٹیز اب یہ پاکستان کے کانٹیکس میں بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں یا تو وہ بہت زیادہ ڈیویلپٹ ہیں یا بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں میک سٹیز اینڈ مومن سٹلمنٹس انکلیوسیف سے بریزیلیٹ اینڈ سسٹینیبل یعنی یا تو بلکل ہی سہولیت نہیں ہے جس طرح ہمارے کچھ جنوبی بنجاب کے یا بلکل ہمارے کچھ علاقے ہیں جن میں بہت زیادہ سہولیات کا فردان ہے اور کراچی ہے جہاں سارے سہولیات موجود ہیں تو مائیگریشن کی اشیوز ہوتے ہیں لوگوں کو غیر امیٹنسی ہو تو چہر کی طرف آنا پڑتا ہے بھی جس طرح جابز کے سسلے میں آنا پڑتا ہے اور سٹیز جو کہ ایک نورمل طریقے سے گروہ کرنے چاہیے وہ مشروع گروہ ہو جاتی ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ اس میں کور ہوتا ہے کہ اگر سٹیز کو گروہ کرنا ہے تو سسٹینیبل سٹیز کی گروہ ہونی چاہیے اور کمیونٹیز جو کہ سٹیز میں ہیں وہ بھی سسٹینیبل ہوں یعنی کہ وہ پولوشن نہ کریئے کریں یا ان کے پاس اس حولیات ہیں تو اب بارگن پر پہ آتے ہیں یہ ہے رسپانسیبل کنزمشن اینڈ پروڈکشن اس میں بسیکلی مجھے جو سمجھنا ہوا ہے کہ انشور سسٹینیبل کنزمشن اینڈ پروڈکشن پیٹنز یعنی کہ آپ جو چیز کنزیوم کر رہے ہیں وہ ایزا ہاؤس اول آپ کپڑے بھی خرید دیتے ہیں تو کھانا اور فروٹ اور جو بھی آپ کی ایک ایک ایکٹیوٹی ہے کنزمشن کی ایزا نیشن وہ جو کچھ آپ پروڈیوز کر رہے ہیں فرزمپل اگر آپ کوئی ٹیکسٹائل میں میں ہیں تو وہ کوئی پروڈیوز کر رہے ہیں کوئی اگر کسی اور انڈسٹری سے اسوسی ایٹیڈ ہے تو وہ اس انڈسٹری کے حساب سے وہ اپنے بزنس سے ریلیٹڈ ہے کوئی اگر فرزمپل کی بزنس میں پاکستان کی باز ہے تو وہ کی باز بنا رہے ہیں اس طرح کی جیسے تو ایسی سٹینڈرز کو فولو کیے جائیں ایسے ہم پیٹرنز کو فولو کریں جو کہ سسٹینیبل گروہ کی طرف وہ یعنی کہ وہ انوارمنٹ کے لیے ہزارڈیس نہ ہوں لاؤنٹرم فیچر کی گروہ بھی ہو بٹ انوارمنٹ کے لیے ہزارڈیس بھی نہ ہوں تاکہ اس طرح ہماری ٹینری کی انڈسٹری ہے جو ہمارے کپڑے رنگیں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں جو ہم سنامی ٹری ایک بارے میں یہ ایک پوائنٹ ہے جس میں فورن فرنڈنگ بھی بہت آتی ہے اور اگر آپ پاکستان کو دیکھیں جو ہم سنامی ٹری ایک بات کرتے ہیں ہم نے سنامی ٹری ایک سکین ہمارے جو گروہرمنٹ کی چل رہی ہے اس کے بعد ہمارے جو پولیسیز ہیں کہ آپ کی جو گرین بیلٹس ہوتی ہیں سٹیز کی ان کو پروموٹ کرنا اور اس طرح کی چیزیں ہیں یہ سارے اسی کی انڈر ہیں اور پھر ہے لائف بلوو وارٹر یہ فورٹین پوائنٹ ہے اس میں کنزبッ اور اینڈ سسٹینی بڈی یو اس آشان سے سیس بہرین ڈیسورسز فور سسٹینی بڈ ڈیولپنٹ اس کے کانٹیکس میں یہ کمکا کہ ہمارے آئیل رس ہوگتے ہیں ہماری جو ایل ایکسپلوریشن سواریشن ڈیپ سیز میں ہوتی ہے اس میں ہے کہ اگر ایسی ٹکنالوجی کو یوز کیا جائے کہ اس کی وجہ سے کوئی آئیل لکیچ نہ ہو ہمارے سمندری مخلوق ہے اس کو نمسان نہ پہنچے اکثر ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہوں گے کچھے اور کچھلیاں اور انفرکت بڑے جانور شارک وغیر ان کے بھی فینز میں یا ان کے لنگ سے پلاسٹک نکل رہا ہوتا ہے آپ تو کورل ریفز تک ہمارے جو ماسک ہیں وہ بھی جو کورل ریفز ہوتے ہیں وہاں تک پہنچھوکیاں تو ان کو پروٹیکٹ کرنا آگے آتے ہیں پندرہ پر لائف آن لینڈ اب وہ وارٹر تھا ابھی ہے لینڈ پروٹیکٹ ریسٹورا ڈ پروموٹ سسٹین ایبل ڈیوز آگر اکو سسٹین ایبلی میریج فورس ڈیوز کومبیٹ ڈی ڈی دی سرٹیفیکیشن اید اور ڈیورس لند ڈیرڈیشن اید اور باڈیوڈیورسٹی لاش اس کے کونٹیکسس ساکت پاکستان کا بہت زیادہ کام کرنے ہی دور ہوتا ہے یہاں دہ لیکن یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں کہ ہم گرین ایریاز کو ہم کولونیز کے طور پر یوز کر رہے ہیں جو ہماری فصلے ہیں ہمیں بہت زیادہ فٹیلائزر ہے جس کی وجہ سے لینڈ ڈیگریڈیشن ہوتی جا رہی ہے فوریسٹ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں ڈی فوریسٹیشن بڑھتی جا رہی ہے اس کو ایک امریک بار کرنے کی ضرورت ہے یعنی پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے اپنے ایکو سسٹم کو ریسٹور کرنا ہے یعنی کوئی چیز اگر تباہ ورباد ہو چکے تو اس کو ریسٹور کرنا ہے دی فوریسٹیشن ہوگی تو دی فوریسٹیشن کرنی ہے دوبارہ اور پروموٹ کرنا ہے کہ ہم سسٹینیبل طریقے سے اپنے ریسوسٹیس کو یوز کریں پیس جسٹیس اینڈ سٹرانگ انسٹیٹیوشن پروموٹ پیسفل انکلوسیف سسٹینیبل ڈیولپنٹ پرووائید ایکسس تو جسٹیس فر آل اینڈ بڑھ ایکسس اکاونٹیبال انکلوسیف انسٹیٹیوشن ایٹ اول لیویلز اس میں ایک انسٹیٹیوشنل چینج کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ سوسائٹی میں جسٹیس ہونا چاہیئے اور جسٹیس دینے والے انسٹیٹیوشن پاکستان میں بات کی جائے تو ہمارے کوڈز ہیں ہمارے تھانے ہیں ہمارے جو ہمارے جو سرکاری محکمی ہیں ان کو ایک اچھے موڈرن اور اچھے اصولوں پر قائم ہونے چاہیئے وہ اصول جو کہ انیس سو ستر تیہتر کے قوانین اور ضابطے کے تحت نہ ہوں جدید اور کے حالات اور ان کے تقالوں کے حساب سے ہوں تو یہ اس کی ایک 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 اکاونٹیبال منیجمنٹ آف انسٹیٹیوشنز کا ذکر کیا گیا ہے اس میں رہی ہے پارٹنرشپ اس میں ہے سٹرنٹھن ڈا میینز آف امپلیمنٹیشن ڈا ریوائٹلائز ڈا گلوبل پارٹنرشپ ڈا سسٹینیبال ڈیولپمنٹ اس میں ایک ورڈ از ایک گلوبل ویلیج کے حوالے سے ایک بات کی گئی ہے کہ دنیا کو آپ الگ الگ نظریم میں نہ دیکھیں کہ میں یو ایس ہوں میں رشیہ ہوں میں پاکستان ہوں میں انڈیا ہوں دنیا کو دیکھیں اس ایک گلوبل ویلیج ایک ملک اور ایک سٹی کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ پوری دنیا میں افیٹ کرتے ہیں ریسنٹ اگزیمپل یہ ہے کہ ایجپٹ کی جو سوئیس کنال ہے اب وہ دیکھا جائے تو ٹھیک ہے ایک ملک ہے اس کا سوئیس کنال اس میں اجاز پاس گیا ٹھیک ہے نہیں اب اس کا امپیکٹ پوری دنیا کی سپلائی چین پہ ہوا اسی طرح اگر کبھی ہم اٹومک وار کے جو خطرے اظہار کرتے ہیں تو نورس کوریا اور اس طرح جتنے بھی ٹیکنیکل جو ہماری ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی دنیا کے کونے میں گوئی بھی اس طرح کی بہت چھوٹی بھی ہوتی ہے تو اس کا لانگ ٹرل امپیکٹ پوری دنیا پہ ہوگا اس میں یہی کیا کہا گیا ہے کہ پارٹنرشپ کریں یہ جو گولز اوپر بتایا گئی ہیں ان کو اکامپلش کرنے کے لیے آپ پاس میں پارٹنرشپ کی ضرورت ہے اس پہ فوکس کریں تو خاص طور پر یہ گولز میں نے ذکر کیوں کیا کیونکہ جتنے بھی سکولرشپ کے لیے میں نے اپلائی کیا یا آپ دوست بھی اپلائی کر رہے ہوں گے خاص طور پر یورپ میں تو وہ ان گولز پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز پہ تاکہ آپ کی انڈرسٹیننگ پلیئر ہو کہ یہ سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز ہیں کیا کس کانٹیکس میں آپ کا کام ہو سکتا ہے آپ اگر سکولرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا پروفیسر کو لکھ رہے ہیں اگر آپ اس کا ریفرنس دیتے ہیں کہ میں یو این سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گول کے اس پرٹکولر کانٹیکس میں میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں ترینیبل میں کام کرنا چاہتا ہوں میرے اس کام سے ملک میں ہنگر کام ہو سکتی ہے میرے اس کام سے اینکالٹی ریڈیوز ہو سکتی ہے اینکالٹی ریڈیوز ہو سکتی ہے میرے اس کام سے اینکالٹی ریڈیوز ہو سکتی ہے